اب پھر ایک برطبہ ایسے نوجوان اور باشعور باخبر حسلمن علماء کی سخت ضرورت ہے جو ملک کو واپس اسی راستے پر لانے اور اسی راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لئے پہلے کی طرح قربانیاں دیں یہ علماء کی ذمہ داری ہے الحمدللہ وکفا وصلاة على عباده الذين اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن فبما نقضیم نیساقا لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسین سبحان ربک رب العزتی عما يسطون و سلام على المرسلین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم نومبر کی اس تاریخ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم تاریخ واپستہ ہے اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اس وقت مجھے موقع یہ مل رہا ہے کہ میں خاص طور پر اپنے عزیز قریم طلبہ سے اور اشاہ جزا اور علماء سے آج کے دن کی تاریخ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو عام طور پر ہماری دینی ملدسوں میں موضوع قفتگو نہیں بن پاتی جبکہ اس قسم کے موضوعات کو بھی پوری احتیاط کے ساتھ موضوع قفتگو بنتے رہنا چاہیے اس سے امت کی اس جامع قسم کی ذہنی تربیت ہوتی ہے جس کے بغیر جس جامع ذہنی تربیت کے بغیر امت نتنے حالات اور نتنے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی 26 نومبر 1949 کے ہمارے ملک کا جو جسور یا آئین ہے جس کو کانسلیوشن یا سمیدان بھی کہا جاتا ہے وہ آج ہی کے دن نافذ الحمل ہوا تھا ہمارے ملک کا جسور لکھنے میں اور مکمل کرنے میں اس کو مرتب اور مضبن کرنے میں آزادی کے بعد دو سال سے کچھ زیادہ لگے تھے کسی چھوٹے سے گزارے کا ذابطہ اخلاق بنانا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا یا اس کا جسور اور اس کے مانیجمنٹ کی اسکیم بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ایک ایسے ملک کا جسور بنانا ہے جس میں شیطوں مذہب کے ماننے والے ہوں مختلف کمیونٹیز ہوں مختلف نسلوں کے اور مختلف ذات برادری کے لوگ ہوں ان کی زبانی بھی الگ ان کی تلچر بھی الگ ان کی عقیدیں بھی الگ ان کی تہذیب بھی الگ ان کے رسوم بھی الگ ایسے ملک کا جسور بنانا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کسی ایسے ملک کا جسور اور آئین بنانا جس میں ایک ہی قسم کے لوگ رہتے ہوں وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا چنانچہ بہت لمبی اور سخت جدو جہن کرنی پڑے ہمارے ملک کے جسور کے مرتب کرنے والوں کو جس میں مختلف عظیم شخصیتوں نے بہت سرگرد حصہ لیا اور بلا شبہ بہت محنت کی ایک ایک لفظ پر ایک ایک جملے پر ایک ایک گوشے اور موضوع پر کئی کئی دن بحثیں ہوتی تھی اور وہ بحثیں آج کے پارلیمنٹ کی بحثوں کی طرح غیر سنجیدہ نہیں ہوتی تھی وہ بہت علمی تیاری کے ساتھ بہت مطالعے کے ساتھ اور زیادہ تل بڑے جذبے اور خلوص کے ساتھ جسور ساز جو اسمبلی تھی اس کے ارکان جس میں مختلف مذاہب اور طبقات کے نمائندے بڑے باصلائیت اور ممتان ارکان تھے ان کی شدید محنت کے بعد یہ دستور مرتب اور منظور ہوا اور چھپیس نمبر انیس سو انچاس کے دن ملک میں وہ نافذ ہوا اور گویا اس بات کا اعلان اور عملن شروعات ہو گئی کہ بائندہ سے یہ ملک اس دستور کے مطابق چلایا جائے گا مجھے آج صبح یہ خیال آئے کہ ہمارے عزیز طلبہ کی اور حضراتِ حلسانتزہ کی اور ذہنی تربیت کا یہ تقاضہ ہے جس کی وجہ سے میں مختلف ایسے موضوعات پر بھی گفتگو کرتا رہتا ہوں اس سے علماء ایسے تیار ہوں جو واقعی ملک اور ملک دونوں کی صحیح اور اعتماد مخلصانہ رہبری اور قیادت کی ذمہ داری عذا کر سکتا علماء کا اس طرح رہنا کہ ان کا کوئی تعلق ملک کے کسی مسئلے سے نہ ہو نہ ان کو واقفیت ہو نہ ان کی شرکت ہو انہیں کچھ خبر نہ ہو قطعا علماء اگر یہ ربی شخصیات کرتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ مجموعی یا اجتماعی طور پر علماء ایسے علماء کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتا کہا جا سکتا ہے ہم جن عظیم اسلاف کو عظمتوں کا سلام دن رات بھیجتے ہیں اور جن کا ہم اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں سمجھتے ہیں وہ خانقاہوں کے مسند نشین روحانی رہنما اور مرشد اللہ سے بندوں کو جوڑنے والے اللہ کی محبت اور خوشیت دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ربانی مشایخ بھی تھے اور وہی علماء تفسیر اور حدیث بخاری اور مسلم اور دلمزی وغیرہ اور فقہ اور انصول اور درد دینی علوم کے عظیم ماہر ترین متباہر علماء اور اساتذہ بھی تھے مسند تدریس کی رونق اور زینت بھی تھے اور ساتھ ساتھ وہ مرد میدان بھی تھے وہ سیاست کے قانون کے ملک کے نظم و نص کے چلانے کے ماہی بھی تھے اور دستور سازی میں خود ہمارے ملک کے دستور کے مرتب کرنے میں ہمارے علماء کا زبردست کردہ رہا ہے خاص طور پر حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سے بہار دی اللہ ان کو علای لیین میں جگہ تا فرمائے اپنے قرب کا خاص مقام نصیب فرمائے ان کا انتہائی سرگرم اور ایکٹیف پارٹسیپیشن یہاں سرگرمی کے ساتھ انہوں نے بھارت کا انڈیا کا دستور کے بنانے میں حصہ لیا اور میں اپنی برحراز متعلق کی بنیاد پر کہہ سکتا میں نوجوان طلبہ کی حمد افضائی کے لیے کہتا ہوں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہ میں نے پارلیمنٹ کی لیبریلی میں بیس دن دستور ساز اسمبلی کی پوری کارروائی ایک ایک لفظ پڑھ گیا اور واقعی میں لیبریلی کھلنے سے پہلے پہنچ جاتا تھا اور لیبریلی کے سارے گیٹ بند ہو جاتے تھے اور بچارہ وہ شریف ملازم اور چپرازی انتظار میں رہتا تھا کہ میں اٹھوں تو وہ لائٹ آف کرے اور آخری گیٹ بند کرے اللہ اس کا بھلا در ہے وہ مجھ سے کبھی کہتا نہیں تھا غیر مسلم تھا مگر بہت احترام کرتا تھا اور گبھی گبھی میں آزا گھنٹا لیٹ ہو جاتا تھا پونگ گھنٹا لیٹ ہو جاتا تھا اور مجھے یادی ہی رہتا تھا اس مطالعے میں انہماد کی وجہ سے کہ میری وجہ سے اتنی تاخیر ہو رہی ہے اور وہ بھی پارلیمنٹ کے لیبریلی تو ایک دن جب اتنی دیر ہو گئی تو میں نے اس سے بہت معافی مانگی اور میں نے کہا مجھے تم آپ کو بتا دینے چاہیے کہ وقت ہو گیا تو اس نے کہا میں یہاں پر تیس سال سے سرویس کر رہا ہوں مجھے آج تک اتنے شوق اور پابندی کے ساتھ اس لائیویلری سے فائدہ اٹھانے والا کوئی جزر نہیں ہے پارلیمنٹ کے ممبر آتے ہیں اور جس موضوع پر وہ پارلیمنٹ میں پہنس کرنی پرتی ہے کرنی ہوتی ہے اس موضوع سے مطالع کچھ مطالع کرتے ہیں اور وہ خود تو کم آتے ہیں ان کے سکریٹری یا ان کے ماتحد ملازمی وہ زیادہ آتے ہیں اور وہ نوٹس لے کر ممبر کو دے دیتے ہیں اور وہ ان لوٹس کے بنیاد پر پارلیمنٹ میں بیعت کرتے ہیں لیکن بیس دن لگاتا جس طرح صبح سے لے کر شام تک لنچ بریک میں بھی آپ نہیں اٹھتے بیٹ میں کہیں جاتے نہیں پارلیمنٹ کی ہی مسجد میں نماز پڑھ کے فلہ اتنی میں آجاتے ہیں ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تو میرا مند کرتا تھا کہ میں جتنی سیوہ آپ کی کر سکتوں گا یہ میرے ہاتھ میں ہمارے ملک کا دستور ہے اس کا اردو ترجمہ اور میں وہ ترجمہ لے کر آیا ہوں جو خود بھارت سرکار نے خود ترجمہ کریا کر چھاپائے ہمارے ملک کے دستور کی تمہیدی عبارت ہے جو آج کی اس تاریخی موقع پر میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اور اردو ایڈیشن اس لیے لے کر آیا ہوں تھا کہ سب بچے سمجھ سکیں انگلیزی میں اس تمہیدی تحریر کو پریامبل کہتے ہیں اور اردو میں تمہید لکھا ہوا ہے ہم بھارت کے عوام مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ عظم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سناجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں سماجوادی کا مطلب سماجوادی پارٹی نہیں ہے سماجوادی کا مطلب ایک ایسا معاشی نظام جس میں بہت امیر و بہت غریب لوگ نہ ہوں ایک درمیانی طبقے کے معاشی نظام باشیندوں کا عام لوگوں کا ہو سب کو روزی روٹی ملے یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا طبقہ وہ تو عرب پتی اور خرب پتی بن جائے اور ملک کے عام لوگوں کی اکثریت وہ غریبی کی لکیر کے بھی نیچے پہنچ جائے تو ایک نظام ہوتا ہے جس کو سوشلسٹ سسٹم کہتے ہیں یعنی سماجوادی نظام ایک نظام ہوتا ہے کیپیٹلسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام جس میں پورے ملک کی دولت کی زیادہ تر مقدار چند امیروں کے قبضے میں ہوتی ہے باقی لوگ غربت اشکار رہتے ہیں یا غریبی سے بھی نیچے کی سطح پہ پہنچ جائے غیر مذہبی عبدالغور کلنا دستور کی تمہید میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کی ماتحب نہیں ہوگا یہ نہ اسلامی حکومت ہوگی نہ ہندو راچھت ہوگا یہ غیر مذہبی ہوگا لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی پوری عدد ہوگی لیکن حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا مذہب افراد کا ہوگا ریاست کا نہیں ہوگا اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اس ملک میں ایسا ہی قانون یا دستور بن سکتا ہے جہاں سیکڑوں مذہبوں کے ماننے والے لوگ پھر آخری لفظ ہے عوامی جمہوریہ جس کو ریپبلک آف انڈیا کہتے ہیں ہمارے ملک کا پورا نام انڈیا نہیں ہے بلکہ ریپبلک آف انڈیا ہے تاکہ انساف تینوں قسم کے انساف جسور بھی لکھا ہے سماجی معاشی اور سیاسی دوسرے نمبر پر لکھا ہے آزادی خیال یعنی آگے لکھا ہے اس کی تشریع میں اظہار عقیدہ دین اور عبادت یعنی ہر ایک کو اپنے عقیدے پر چلنے کی آزادی ہوگی اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی اور اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی پوری آزادی نمبر تین مساوہ یعنی برابری اور آگے لکھا ہے باعتبار حیثیت اور مواقع یعنی ہر ایک کو ترقی کا برابر موقع ملے گا کوئی تفریق نہیں ہوں کہ فلان کو موقع ملے اور فلان کو نہ ملے فلان مذہب کے ماننے والوں کو موقع کم دیے جائیں فلان مذہب کے ماننے والوں کو موقع زرہ دیے جائیں کسی قوم کی حیثیت بلند ہو اور کسی قوم کی لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم تو دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں یہ نہیں ہوگا ہمارے ملک اور آگے لکھا ہے ملک کے تمام شہریوں میں اخوت اور بھائیچارے کو ترقی دی جائے جس سے فرد کی عظمت ایک انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی اہمیت اور قوم کے ابتحاد پوری انڈیا کی تمام قوموں سے مل کر ایک قوم اور وہ متحد رہے اور شالمیت رہے ملک متحد بھی رہے مضبوط بھی رہے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں ہم بھارت کے عوام اپنی آئین سات اسمبلی میں آج چھپیس نمبر انیس سو انچاس کو یہ آئین ذریعہ حضا اختیار کرتے ہیں وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں ہمارے ملک کے دستور میں ملک کا نام ہندوستان کہیں پر بھی نہیں ہے پورے دستور ملک کا نام بھارت لیا گیا ہے اور ایک جگہ تشریح کے طور پر کہا گیا ہے بھارت that is انڈیا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بھارت that is ہندوستان میرے اس اشارے کو سمجھدان لوگ سمجھ لیں ہوں گے اور میں بھی لفظ ہندوستان بولنے سے دس پندرہ سال پہلے توبہ کر چکا ہوں اور کبھی یہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس سخفار کی کسرت کرتا ہوں میں ہمیشہ لفظ بھارت بولتا ہوں پہلے معاملہ الٹا ہوتا تھا مسلمان لفظ ہندوستان بولتے تھے اور ہمارے پڑوسی بھائی لفظ بھارت بولتے تھے اب لجانی کیوں رخ الٹا ہو گیا اب مسلمان بھارت بولنے لگے اور ہمارے پڑوسی بھائی ہندوستان بولنے لگے دوستوں کے درمیان کبھی ایک دوسرے سے چڑھ ہو جاتے ہیں ایک دوست ایک نام لیتا ہے تو دوسرا دوسرا لیتا ہے یہ ہم دوستوں کی باتیں ہیں اس سے کچھ برا نہ مانا یہ یہ ہیں بھارت کائن اس بھارت کو بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانے دی تھی ہزاروں علماء شہید ہوئے تھے لاکھوں عورتیں بیوہ اور لاکھوں بچے یقیم ہوئے تھے اس بھارت کو بنانے مجھے صرف یہ کہنا کہ جس طرح ہمارے علماء نے اس بھارت کو بنانے میں قربانیاں دی محنت کی بہت بڑی بڑی قربانیاں دی اپنوں کی بھی تانے سنیں دوسروں کی بھی تیر نشتر سے لیکن وہ سمجھدار لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ملک اگر باقی رہے گا تو جب تک سب کو انصاف اور برابی نہیں ملے گی اور کسی ایک سماج کو دوسروں پر مسلک نہیں کیا جانے کا رہستہ اکسیات کیا جائے گا تبی یہ ملک باقی رہے اور اگر ایک سماج کو دوسرے سماج وں پر ایک مذہب کے ماننے والوں پر مسلک کیا جائے گا تو ملک بکھر جائے گا ٹوٹ جائے گا اسی لئے اس نے لفظ سالمیت لکھا گیا اسی لئے لفظ اتحاد لکھا گیا اب پھر ایک مرتبہ ایسے نوجوان اور باشعور باخبر علماء کی سخت ضرورت جو ملک کو واپس اسی راستے پر لانے اور اسی راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لئے پہلی کی طرح قربانیاں دیں یہ علماء کی ذمہ داری علماء کی ذمہ داری صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہے کتابیں پڑھانا بہت بڑا کام علماء کی ذمہ داری صرف مسجدوں کی امامت نہیں ہے دور نماز کی امامت بھی علماء کے ذمہ ہے اور قوم کی قیادت بھی علماء کے ذمہ ہے اور اس کے لئے باخبر ہونا بھی ضروری ہے شاید ملک کی تاریخ کا یہ قارباً پہلا واقعہ ہوگا کہ جمعے کے خطاب میں بھارت کا علی لے کر کوئی جمعے کا بیان کر رہا ہے اللہ کرے کہ یہ اگر بدعت ہو تو تمام علماء بدعتی بن جائیں قوامی کوئی نہیں کہہ رہا بدعتی بننے کے لئے کوئی دعا پر آمین نہیں کہہ رہا ہے تم لوگ اتنے کٹر وہا بھی ہو چکے ہو علماء کو خبر ہی نہیں ہے پانچویں آسمان سے حضرت والا آج تشریف لائے کچھ خبر یہ علماء نہیں یہ بالکل علماء کہہ رہے کا مجھ سائق نہیں پاکستان کا دستور جب بننے لگا تو پاکستان کے بانی بہت بڑے ماہرے قانون تھے محمد علی جنا اتنے بڑے دارشور لوگ موجود تھے عبدالرب نشتر موجود تھے اور رجانے کتنے لوگ تھے لیکن آپ کو فخر ہونا چاہئے کہ دستور جب بننے لگا تو حضرت علامہ شبیر احمد رثمانی شیخ الاسلام شیخ المحدثین جنہوں نے صحیح مسلم کی وہ شرح لکھی ہے کہ جس کے میں برابر شاید سر مسلم کی کوئی اور شرح شاید نہ ہو اتنے بڑا عالم اور محدث ان کی خدمات لے گئیں ان کو دستور ساز جمیٹی میں شامل کیا گیا علامہ سید سلمان ندی جو اس وقت تک پاکستان نہیں گئے تھے وہ انڈیا ہی میں تھے اور ان کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا پاکستان کے حکومت نے پاکستان کے علماء نے علماء سید سلمان ندی رحمت اللہ علیہ سے گزارش کی اسرار کیا کہ آپ کے مدد اور رہنمائی کے بغیر ہم ان کا دستور نہیں بنا پائیں اور ان کو راضی کرنے کے لئے حضرت تھانگی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں صلیفہ کو بھیجا گیا علماء سید سلمان ندی کے پاس کیا آپ جات پر اسرار کر کے ان کو لے کر آئیں اور علماء سید سلمان ندی پاکستان گئے اور دستور سانس کمیٹی کے چیئرمن بنے اور علماء کی نگرانی میں ماہی قانون نے علماء کی رہبری میں دستور بنایا ایسے تھے ہمارے اخلاف اور میں ایک مثال دوں دو مثال دوں کتنے علماء نے کیا قائدان کردار عداد کیا وہ کتنے باخبر اور واقع لوگ تھے بعض علماء وہ تھے جو انگریزی پہ نہیں جانتے تھے ایک لفظ انگریزی پہ نہیں جانتے تھے حاصل محمد سجاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی ترین مقام بتا فرمائے چھوٹے سے قد کے انسان تھے حلیہ بھی معمولی سطح اور زبان میں لبنت تھی بہت صاف بول بھی نہیں سکتے تھے لیکن جب وہ قانون پر دستور پر اور بین اقوام قوانی پر بات کرتے تھے تو بڑے سے بڑے ماہر قانون حیرز زدہ رہ جاتے تھے کہ اس شخص نے کون سی جنورسٹی میں لوگ کی ڈگری لے ملدباد کا جلسہ اور اس کا خطبہ سدانت میں کم سے کم دو سو بار پڑ چکا ہوں اور ہر دفعہ حیرز زدہ رہ جاتا میرے والی صاحب وہ جلسے میں شریعت تھے وہ کہہ بڑے بڑے جج اور گھکلا وہ دانتوں تلے امگلی دباتے تھے کہ جب بوڑا سجاد صاحب اپنی لکنت والی زبان سے دستور اور قانون پر گفتگو کرتے تھے مشرق یورپ کے فرا ملکوں میں یہ دستور پولین میں یہ دستور یوگ اسلاقیہ میں یہ دستور بلغاریہ میں یہ دستور اور اس دستور کے یہ نتیجے مگریبی یورپ کے ملکوں کا یہ دستور برطانیہ نے اپنا کوئی دستور بنائے ہی نہیں اس سب کو وضاحت کر کے اور بھارت میں کس طرح کا دستور بننا چاہیے اس پر جو رہنما تقریر وہ کرتے تھے تو بڑے بڑے ماہرین قانون ابن غیر مسلم بھی زیادہ رہیات تھے کہ یہ چانچ شخص ہیں بھئی یہ ہیں علماء صرف سستی اور کاہلی آج کے طلبہ کی غیر شنگید کی بست ہمتی لہو لعیب سے زیادہ ججز بھی اور اپنی کتاب اپنے نصاب پر سخت محنت کرنے سے فرار اور گریر اس نے ملت کو یہاں تک پہنچا جی ورنہ سچی بات یہ ہے کہ فقہ نفی کی مشہور کتاب ہدایہ جس نے ہدایہ کی ایک ایک عبارت کو حل کر لیا اور جو ہدایہ کا ماہر بن گیا جس نے قانون کی فقہ اسلامی کی اصل مقص کو پڑھ لیا ہدایہ کے ذریعے میں چیلنج کرتا ہوں کارکسورڈ اور کیمبریج اور لنڈن اسکول ایک نامیس کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر خالون اس سے بحث میں جیت نہیں سکتا ہدایہ ایسی کتاب لیکن نظرے کس طرح پڑھتے ہیں لوگ ہدایہ صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے کجلت لیا کچھ چوری کر لی اور پاس ایسے کام نہیں کرے گا اپنی تیم کی زندگی کو نزائے کریں نوجوان پورا میدان خیلی ہے اس شرحیت کے علماء اب دیکھنے کو نہیں ملتے اسی لیے میں نے آج چھپیس نومبر دو ہزار اکیس کے دن چھپیس نومبر انیس سو انچاس میں نافذ العمل ہونے والے بھارت کے دستور کو موضوع بنا کر اور اس کے ابتدائی تمہیدی کلمات کی تشریح کر کے اپنے علماء اور نوجوان طلبہ کی حمد بڑھانے کی ایک اور کوشش کی ہے کوئی کمی تمہارے اندر نہیں میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو اپنی زی نہیں جانتے تھے آپ کو دونے کی بڑھائیں جاتے کس بڑھائیں جاتے کس لئے آپ پڑھنے کے بعد جا کر دوسری ڈگری آسل کر کے پیسے کمائیں لانت ہو اللہ کی ستے کس پس ستے کی نیت کرنے والوں پر پیسے کمانا علماء کا مقصد ہوتا علماء اور اس کمینی دنیا کے غلام بنے اس ظلیل دنیا کے طالب بنے مجھے اتہائی غم ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ اکثر طلبہ کا مستقبل صرف مادتی ترقی کا ہے میں سوچتا ہوں میں نے ایسے ادارے کو قائم کر شخص غلط دی گئی میں سمجھتا تھا نوجوان طلبہ ملیں گے ایسے سرپرس ملیں گے جو اپنے بچوں کو ملک اور ملت کی قیادت کے لئے اس مدلسے میں داخل کریں گے ایک شخص کا نام مجھے بتا دو جس نے ملک اور ملت کی قیادت کے لئے خدمت کے لئے چھوڑو قیادت پران اور حدیث کا فقہ کا علم حاصل کیا اور وہ بھوکا رہا ہو مجھے ایک آدمی کے نام بتا ایک شخص کا نام بتا دو کرور مسلمانوں میں جس نے علم دین حاصل کیا ہو خدمت کے لئے نیت درست ہو سکت محنت کی ہو گناہوں سے بچتا رہا ہو اور اللہ سے انسانیت کی خدمت کی توفیق کی دعا مان کر آؤ اور پھر وہ پریشان حال ہو ایک نام بتا ہو میں لاکھوں انجینل کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا جو جو کی تلاش مارے مارے پھل رہے ہیں لکھنوں کا ایک بہت بڑا پارک ہے لوگ اس کو دور دور سے دیکھ جانتے جانتے ہو آج کل وہاں ماری کون ہیں لوگ ہیں جتنے ماری لکھنوں کے اس پارک کے ہیں ایک کو چھوڑ کر کوئی بی ایسی ہے کوئی ایسی ہے کوئی پی ایش ڈی ہے کوئی انجینل کو جو بھی نہیں ملا ملازمت نہیں ملی کیا کرے پیٹ پڑھنے کے لئے وہ بیچارہ مالی بنا ہوا ہے چمن کٹھیک کر رہا ہے دکھا دو ایک عالم کو مگر اصلی عالم ہونا چاہیے کرتہ پجامہ ٹوپی والے کو عالم نہیں کہتے ہیں غیرت من کو عالم کہتے ہیں حمیت والے کو عالم کہتے ہیں اسلام پر اور یوسانیت کی خدمت پر من مٹنے کا جذبہ رکھنے والے کو عالم جاتے ہیں صرف کتابیں پڑھ کر فارغ ہو جانے والے کو عالم نہیں کہتے صحابہ کے میں سے اکثر یہ پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر ہے کسی کی حمد کہ کہ فلان صحابی عالم نہیں تھے ہے کسی حمد کہ وہ کہ فلان صحابی جاہن تھے علم کتاب کو ڈگری کو سنت کو نہیں کہتے علم ایک نور ہے ایک روشنی ہے ایک عزم اور حوصلہ ہے سوچنے کی ایک بلند ستے ہے ایک بلند عقلی میار ہے جس علم کے ساتھ عشق نہ ہو جس علم کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا بے پناہ جذبہ نہ ہو جس علم کے ساتھ اپنے ملک گاؤں سے لے کر ملک کو ترقی دینے کا بھرپور ارادہ نہ ہو وہ کیا علم ہے بھئی اس نے تو قرآن کو بیچا ہے یشترون بی عہد اللہ سمن قلیل یہ اللہ کے عہد کے ساتھ کو تکے دام بیچ رہے خرید رہے یہ کیا کر رہے لو میں ایک آیت شروع میں پڑی تھی سبیما نقضیہم میساقہم لعنناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ کہ جو لوگ کوئی عہد کرتے ہیں کوئی میساق کرتے ہیں فران قوم نے اپنے باتوں کو توڑا اپنے معایدہ شکنی کی اپنے معایدے سے منحرف ہو کے پھر گئے اس لئے ہم نے ان پر لعنت بھی لعنناہم وجعلنا قلوبہم قافیہ اور ہم نے ان کی دلوں کو سکس بنا دے کوئی چیز ہی حضر نہیں کرتے ان کے پر وہی مال وہی شہرت وہی عورت وہی اسی کی تمنائیں اسی کے خیالات اسی کے شوق یہ قصابت قلب یہ اثر ہی نہیں ہوتا زندگی نہیں بدلتی تمنائیں نہیں بدلتی جذبات نہیں بدلتے یہ اللہ کی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں تم کو سب کو محفوظ رکھیں اور ان علماء کے راستے پر چلنے کی توفیق دیں جنہوں نے بھارت جیسے ملک میں ایسا درسور بنوایا جس وقت دسور بنانے کی محنت چڑھ نہیں تھی اس وقت یہ مضبوط آواز تھی اس ملک میں کہ جب اسلام مسلمانوں کے لئے الگ ملک بن گیا اور وہاں اسلامی قانون چلے گا تو یہ ملک ہندووں کا ہے یہاں ہندو قانون بننا چاہئے یہ آواز اس وقت خوب تھی یہ من سمجھ نہ کب یہ پہلی بار اٹھ رہے اور جسور ساز اسمبلی میں اس پر بہت پیسے ہوئیں ہندو معاصبہ کے لیڈروں نے جو لماین تھے جسور ساز اسمبلی کے رکن تھے انہوں نے وہاں اس کے اوپر زبر دس بیٹس کہ بھئی یہ تو ہندو قانون بننا چاہئے یہ کیا لکھنے یہ کیا بنا کی تقریر کاش کے کوئی پڑھے اس وقت دستور ساز اسمبلی میں مولانا حضور الرحمان شوہر بی رحمت اللہ نے جو دارون دیوبت کی شورہ کے اہم ترین ارکان میں تھے ہماری اقابلین میں تھے انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں جو زبردست تقریریں کی ہیں ایسی بہت کی گھٹنے ٹیک میں پڑھے لوگوں کو اور غالب اقصریت نے اسی پر ووٹ دیا کہ نہیں یہی دستور اسی نزاد کا بننا چاہئے جس کے بارے میں زوردار بحث مولانا صاحب کر رہے ہیں یہ ہیں علماء جن کو رہبری اور قیادت کے مقام تک اللہ کے خدرت اور نصرت پہنچاتی ہے اللہ کرے کہ پھر اس ملت کو اور اس ملک کو ایسے علماء مخلص لوگ گہری سمجھ رکھنے مالے لوگ زبردست عزم و خوصلہ اور ارادہ رکھنے مالے لوگ ذہین لوگ جری اور بہادر لوگ تمام پہلوں پر گہری نظر اور سمجھ رکھنے مالے لوگ ایک بار پھر اس ملک اور ملت کو ملے تاکہ جس بھمر میں اس ملک کی کشتی پھستی چلی جارہی ہے اس کشتی کو پھر سے ساحل مراد تک نکالنے والے مللہ اس ملک کو اس ملک کے ایک ایک باشندے کو ملے یہ میری پوری زندگی کی کابیشوں کا اس بڑھا اور بیماری میں اس دور بھات کا یہی مقصد ہے ان اداروں کے قائم کرنے کا اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے جو اس مقصد برا اترے اس کو اللہ مبارک کرے اور جو اس مقصد کی بلندی تک نہ پہنچ سکے اللہ اس کو بلندی تک پہنچ تک مقصد